ترکیہ کے شہر استنبول میں فلسطینیوں کے حق میں بڑی احتجاجی ریلی ترک صدر طیب اردوان نے اسرائیل کو جنگی مجرم قرار دیا بولے غزا میں قتل عام کے پیچھے اصل مجرم مغرب ہے کیا مغرب دوبارہ سلیب اور ہلال کی جنگ چاہتا ہے دوسری جانب اسرائیل نے جنگی مجرم قرار دینے پر ترکیہ سے اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا لیا ترک وزارت خارجہ نے رد عمل دیا کہ اسرائیلی جنگی جرم کرتا ہے اور تنقید بھی براہر برداشت نہیں کر سکتا یہودیوں کا مقروض مغرب ہے ترکیہ نہیں غزا میں مواصلاتی بلیک آؤٹ امریکی ارپتی ایلن ماسک کا سٹار لنک کے ذریعے غزا میں انٹرنیٹ پراہم کرنے کا اعلان ایکس پوسٹ پر پیغام واضح کیا کہ سٹار لنک عالمی سطح پر منظور شدہ امدادی تنظیموں کو انٹرنیٹ کی پراہمی کرے گا غزا میں ایلن ماسک کے سٹار لنک کی تائناتی کا بھرپور مقابلہ کریں گے اسرائیلی وزار مواصلات بھڑک اٹھے جماعت اسلامی کے ذریعے احتمام غزا مارچ کی تیاری دن دو بجے آپ پارہ سے امریکی سفارت خانے تک ریلی نکالی جائے گی امیر جماعت اسلامی لہو گرمائیں گے ریلی میں شرکت کے لیے ملک بھر سے کافل اسلام آباد کی جانب روادہ ماں ریلی کے تمام انتظامات مکمل رات بے گرفتار کارکنان بھی رہا کر دیے گئے پولیس نے ساؤنڈ سسٹمز اور دیگر سامان بھی لوٹا دیا غیر قانونی تارکین وطن کی محلت میں صرف دو دن باقی 31 اکتوبر تک انخلاع نا گزیر یکم نومبر سے قانون حرکت میں آئے گا جو واپس نہیں جائے گا اسے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہروں کی وطن واپسی جاری مزید 4572 افغانی اپنے ملک چلے گئے تعدا 86 ہزار سے بڑھ گئی ہر ملک کی طرح پاکستان میں بھی بغیر ویزا داخلہ منع ہونا چاہیے غیر قانونی غیر ملکوں کے انقلاب پر پاکستانی عوام کا ردعمل کہا حکومت نے جو احکامات لاغو کی ہیں وہ بہت زبردست ہیں تمام غیر ملکی پاکستان میں آنے کے لیے قانونی راستہ اکتیار کریں پی ایس او سے معاملات ہے ہونے کے باوجود پی ای 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 کا فلائٹ شیڈیول معمول پر نہ آسکا قومی اعلان کی آج بھی ملک اور بیرون ملک 53 پروازیں منسوخ ہو گئیں تیرہ روز میں منسوخ پروازوں کی تعداد 650 ہو گئی پانس کی کمی پر ملازمین کو ترخاہوں کی حصول کی فکر لاحق ادھر گلگت سکردو میں پانسے سیاہوں کو نکال لے کے لیے پی ای ای کی کئی روز بعد آج چھ پروازیں چلانے کی یقین دھیانی کرا دی جوہانیا میں اس اقامے پاکستان پارٹی کا پہلا پاوش شو جہانگی تری بولے دس سال پہلے بہتر پاکستان بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے چیرمن پی ٹی آئی وزیراعظم بن کر انہیں بھول گئے اب عوام کی طاقت سے ایمیشن پورا کریں گے علیم خان نے پارٹی کے منچور کبھی اعلان کیا تین سو یونٹس تک بچھلی مفت موٹر سائیکل کے لیے پیٹل کے قیمت آدھی کم مزگم اجرت پچاس ہزار چھوٹے کاشتکار کی ٹیوبل کی بچھلی مفت ہوگی یوسی سطح پر مفت دوائیں اور صاف بانی فراہم ہوگا بلا سوت قرضے بے گھروں کو اپارٹمنٹس کچھی آبادیوں کو مالکانہ حقوق ملیں گے نو مائے کے حملوں کے مقدمات چیرمن پی ٹی آئی سے تفتیش فیصل آباد میں حساس ادارے کے دفتر پر حملے کا مقدمہ شامل جی آئی ٹی نے اڈیالا جیل میں چیرمن پی ٹی آئی سے پوچھ گچ کی پولیس ذرائع کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی نے سوالوں کے جواب دینے سے گریز کیا سوالوں کا جواب اپنے وکلا کی موجودگی میں دینے پر اسرار کیا قصور پولیس کی چیرمن پی ٹی آئی سے پانچ کھنٹے تک تفتیش گدرہ والا پولیس نے بھی چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود سے نگران وزیراعلا بنجاب محسن اکوی کا جنرل اور نیو اسپتال کا تین گھنٹے طویل دورہ دونوں اسپتالوں کی اپگریڈیشن کے کاموں کا معاینہ کیا اتارے گئے ایسی سپنکھوں اور بیٹس کا ریکارڈ مرتب کرنے کی ہدایت پاک فوج نے گوادر کی تقدیر بدلنے کا بیڑا اٹھا لیا آرمی چیف کا گوادر کے لیے پانچ سو میلین کے منصوبوں کا اعلان صحت تعلیم پانی ماہی پروری اور کھیلوں کے منصوبے قابل زکر ماہی گیروں کو پانچ سو جالوں کی فراہمی مچھلی کے نلام ہال کی اپگریڈیشن دکانوں کی تعمیر کے منصوبے شامل گوادر شہر میں دو فوٹبال گراؤنڈز اور باکسنگ ارینہ بھی بنایا جائیں گے کینیڈا میں خالستان تحریکات سے اگلا مرحلہ صوبے بریٹش کولمبیا میں خالستان ریفرینڈم آج ہوگا ہزاروں سکھوں کی شرکت کا امکان ریفرینڈم سے ایک روز قبل بھارت کے خلاف بڑی ریلی شروع کا کا حردیب سنگنیجر کے قاتلوں کو کٹہرے ملانے کا مطالبہ سعودی عرب کے شہر جدہ میں موصلہ دھار بارش نشیبی علاقے زیریاب سہرائی وادیاں سیراب جدہ اور ملحقہ علاقوں میں کالی گھٹائیں وقفے وقفے سے خوب جم کر برسیں کرکیٹ ورل کپ میں آسٹیلیا نے نیوزی لینڈ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد پانچ رنز سے ہرا دیا کینگروز کے تین سو نواسی رنز حدف کے تاقب میں کیویس ٹیم نو وکٹوں پر تین سو تراسی رنز ہی بنا سکی روچین روینڈرہ نے ایک سو سولہ اور ڈیرل میچل نے چوبن رنز بنائے دوسری میچ میں نیدھر لینڈز نے بنگلہ دیش کو اور پاکستانی کرکیٹ ٹیم ورڈ کپ میں اپنا اگلا میچ کھیلنے کے لیے کولکتہ پہنچ گئی کھلاری آج آرام اور کل پیکٹس کریں گے پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف اکتیس اکتوبر کو کولکتہ کے ایڈون گارڈنز ریڈیم میں میچ کھیلے گی اس تحقام پاکستان پارٹی نے باقاعدہ سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا جہانیہ میں پہلا پاور شو پنڈال میں کارکنان کی بڑی تعداد میامت پارٹی پرچموں اور ترانوں کی گونج میں پارٹی سربراہان کا بھرپور انداز میں استقبال کیا گیا پارٹی سربراہان جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان نے اپنا پارٹی منشورت پیش کر دیا اس تحقام پاکستان پارٹی کا پہلا سیاسی پاور شو جہانیہ میں بڑا جلسہ پنڈال میں کارکنوں کا سیلاب امڈ آیا پارٹی پرچموں کی بہار ترانے بھی گونجتے رہے سربراہان اس تحقام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین نے پہلے جلسے کو عوام کی خوشحالی کو ملکی حالات میں وہتری کا راستہ قرار دے دیا عوام سکیئے وعدے پورے کرنے کا عظم بھی کیا اور بولے کہ نفرت کی سیاست مٹائیں گے پاکستان کو عظیم بنائیں گے صدر آئی پی پی علیم خان نے اپنی سابق پارٹی پی ٹی آئی اور نون لیگ پر تنس کے نشتر چلا دیئے بولے کہ لوگوں سے جھوٹے وعدے کیے تبدیلی کے نام پر پیسے لے کر تائیناتیاں ہوتی رہیں نون لیگ کو بھی اور کتنے موقع دیے جائیں انہوں نے اپنی پارٹی کا منشور بھی بتا دیا پہلی دفعہ پنجاب نے دو دو تین تین کروڑ میں ڈی سی لگتے دیکھے پانچ پانچ کروڑ میں کمیشنر لگے تبدیلی کے نام پر ڈی پی او اور ڈی سی اور چھوٹے چھوٹے میکموں میں بھی پیسوں کے ساتھ لوگ لگتے دیکھے ایک نیا منشور غریب دوست منشور لے کے آئے ہیں اس علاقے میں ویسے یہ سب تعلوں جیسے کہ اسلام آباد میں ہو ہر گھر میں صاف پانی موجود ہو ہمارے بچوں کے لیے بہترین سکول ہو یہاں پہ سیکٹریاں لگی ہو کارخانے لگے ہو ہر ایک کے پاس روزگار موجود ہو ہمارے پڑے لکھے نوجوان جو ہیں وہ مارے مارے نہ پھرتے رہیں ویمن ایمپاورمنٹ پہ کام شروع کریں گے ہماری بہنیں جو ہیں وہ اپنے روزگار کا بندوبست کریں گی جلسے سے خطاب میں سہکام پاکستان پارٹی کے رانواؤں کا کہنا تھا کہ وہ ہر شعبے میں بہتری لانے کا ہومورک مکمل کر چکے عوام نے موقع دیا تو اپنے منصوبوں کو عملی شکل دے کر ملک کو ترقی کی راہ پر چلائیں گے